دنیا میں آج وہ انصاف نہیں رہا جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اگر ملک کا بادشاہ بھی کوئی چیز خرید لیتا تو وہ بھی حساب دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا آپ کا عدل و انصاف اتنا زیادہ تھا کہ کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے اور وہ بچ جائے ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ کے پاس سے ایک لونڈی گزری اور وہ رو رہی تھی آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا عمر کے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہی ہو وہ کہنے لگی میری مالکن نے مجھے تیل لینے بھیجا تھا مگر راستے میں ایک پتھر سے ٹھکر لگی اور میرا سارا تیل زمین نے چوچ لیا اب میں مالکن کو کیا جواب دوں گی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر اپنا درہ زمین پہ مارا اور کہا اے زمین تیری یہ جرت کہ عمر کے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل پی جائے تو اسی وقت تیل زمین سے باہر آ گیا اور آپ نے وہ تیل اس کو برطن میں ڈال دیا یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کی ایک مثال ان کے حکم ہر چیز پہ چلتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کسی کو دکھ نہیں دیا خود بھوک برداش کی مگر اپنے لوگوں کو کبھی بھوکا سونے بھی نہیں دیا اور آج ہم اپنے اردگرد نظر ڈالیں تو کتنے ایسے گھر ہیں جو رات کا تو کیا صرف ایک وقتہ کھانا بھی مشکل سے حاصل کرتے ہیں ہم لوگوں میں وہ احساس نہیں رہا تو ہمارے حکمران کیا انصاف کریں گے اگر دوسروں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو جو آپ کے اپنے ہیں ان کا تو خیال رکھیں کیونکہ جب آپ اپنوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں یہی خواہش پیدا ہوگی اور یوں ایک دوسرے کی مدد خود بخود ہو جائے گی کیونکہ آپ اپنے بہن بائیوں ماں باپ اور بچوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے اور معاشرہ ایسے ہی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں میں یہ عادت پائی گئی ہے کہ ہم دوسروں کو زیادہ دیکھ کر وہ کام کرتے ہیں جو ان میں موجود ہو اس لئے اپنوں کی آپ خود فکر کریں ان کو محبت دیں دوسروں کو خود بخود ہی مل جائے گی اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو یہ حق لازمی دیں کیونکہ یہیں ان کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ تمہارے دروازے سے خالی نہ جائیں ایک لڑکا اپنی بہنوں کا کبھی خیال نہیں رکھتا تھا اس کو یہ رشتے اچھے نہیں لگتے تھی بس دوستوں کے ساتھ گھونتا رہتا اس کے محلے میں ایک امام صاحب جس نے اس کو قرآن پاک پڑھایا تھا اس کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے افسوس کا احظہار کیا کہ میرا طالب علم ہو اور ایسے کام کرے یہ نہیں ہو سکتا دوسرے دن وہ اس کو راستے میں مل گئے اور اس کو کہا کہ مجھے پتا چلا ہے تم اپنی بہنوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی ان کو کہیں آنے جانے دیتے ہو تو وہ کہنے لگا کہ استاد جی وہ عورت ذات ہیں اب کیا وہ گھروں سے باہر پھرتی رہیں وہ کہنے لگے کہ بیٹا زندگی میں انسان کی اکثر کامیابیاں ہی ان بہنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ابھی تم چھوٹے ہو جب کمانے لگ جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ رشتے کتنے پاک اور صاف ہوتے ہیں ان کی قدر سے ہی ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے اور جب یہ گھر سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھو کیونکہ یہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ بھائی ان کا سہارہ ہوتے ہیں اور ان کی سسرال میں عزت بھی رہتی ہے اور وہ ان پہ کبھی انگلی اٹھانے کی حمد بھی نہیں کر سکتے اس لیے بہنوں کو عزت دیا کرو کہ کل یہ دنیا والے لوگ بھی تمہیں عزت دیں گے ورنہ یہ دنیا والے تمہاری بہنوں کی عزت کو اپنے پاؤں میں کچل دینے میں کبھی دیر بھی نہیں کریں گے دیر بھی نہیں کریں گے